السلام علیکم میں ہوں زیبی عثمان and you are watching ایوہ بھائی زیبی آج کا جو ٹیٹوریل ہے وہ ٹینیجر کی سکن پہ ہم بلیک ہیڈز کو کیسے ریبوو کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نوز پہ اور ان کی جو گال ہیں چیکس پہ کتنے بلیک ہیڈز ہیں تو اس کو ریبوو کرنے کا ایک قویق میتھڈ جو ہے اس کو ہم آپ کو ٹیٹوریل کے ذریعے شیئر کرتے ہیں لیٹس ٹارٹ آر ویڈیو یہ ہم نے مکسچر بنایا ہے کلنزنگ کا جو ہم ان کے فیس پہ لگا رہے ہیں اور اس کو پائیف منٹ دینے ہیں کیونکہ یہ بلکل بیبی سکن ہے کیونکہ ٹینیجر کی سکن ہے تو ٹینیجر کی جو سکن ہوتی ہے وہ سنسٹیو ہوتی ہے آفٹر پائیف منٹ ہم اس کو کلین کریں گے اس کے بعد ہم اسے اوپر لینو پارٹیکلز والا سکر ب لگائیں گے اور اس کو فائف منٹ کا سٹے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو فائف منٹ کا سٹے دیں گے تاکہ یہ اپنا پروسس کر سکے اس کے بعد آفٹر فائف منٹ ہم سٹیم مر سے سٹیم دیں گے اس کے بعد ہم ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں گے سٹیم اچھے سے دینی ہے تاکہ ہم اپنے پور سے وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈ کو اچھے طریقے سے ریموو کر سکیں مساج کرنے کے بعد ہم ریموو کریں گے اس کے لئے ہم ٹونر کو ساتھ ساتھ سپری کریں گے یہ پورچ کی ڈیپ چینزنگ کے لئے ہے کیونکہ ان کے جو بلیک ہیڈ تھے وہ تھوڑے ڈیپ تھے اس لئے مجھے یہ ایکوپمنٹ ڈیوز کرنا پڑ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورچ کی کتنے اچھے سے کلیننگ ہو گئی ہے اور سکن کتنی برائٹن اپ لگ رہی ہے اور کلین لگ رہی ہے ایک شائن ہے اس کے بعد میں ہیلرونک ایسڈ کے چند ڈروپس فیس پر لگا کے پھر میں اس کے بعد ماسک اپلائے کروں گی شیٹ ماسک اس شیٹ ماسک کو میں نے آٹھ وٹر میں ڈیپ کیا ہے اس کے بعد میں فیس پر اپلائے کر رہی ہوں اس کو پانس سے دس منٹ کا ٹائنگ دینا ہے آپ نے اور فیس پر اچھی طریقے سے لگا دینا ہے پھر 15 منٹ کے بعد ہم ماسک کو ریموو کر دیں گے اور اس کے بعد ہم کوئی بھی موسٹرائزر لگا لیں گے اپنے فیس پر امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی آپ کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اور بیل بٹن کو پرس کر دیں گے پھر ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اللہ حافظ